وزیراعظم سے ملاقات میں مولانا فضل رحمان نے کیا مشورہ دیا؟ گلے شکوے کیا تھے؟ اندرونی کہانی سامنے آگئی تفصیلات کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ملاقات میں مولانا فضل رحمان نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے عراقین کو حراسہ کیا جا رہا ہے ایک طرف بات چیت جبکہ دوسری طرف حکومت زبردستی کر رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی طرف سے مولانا کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ملاقات میں مولانا فضل رحمان سے مجووزہ آئینی ترمیم پر تبادلہ خیال کیا گیا پی پی اور جے یو آئی کے مصفدے پر بھی تبادلہ خیال ہوا پی ٹی آئی سے مشاورت پر بھی بات چیت کی گئی اور حکومتی وف نے حمایتی ارکان سے متعلق تفصیلات سے بھی آگاہ کیا مولانا فضل رحمان نے آئینی ترمیم میں شامل کئی نکات سے عدم اتفاق کا بھی ذکر کیا جس پر وزیراعظم کی آئینی ترمیم کی حمایت کے لیے مولانا فضل رحمان کو منانی کی کوشش کی تاہم انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سے بھی مزید مشاورت ہونی ہے مولانا فضل رحمان نے حکومتی وف کو فوری طور پر کوئی یقین دہانی کرانے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی سے مزید مشاورت کے بعد فیصلے سے آگاہ کریں گے اور مشورہ دیا کہ حکومت آئینی ترمیم میں جلد بازی نہ کرے